موسیقی تمنہ مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکو تمنہ مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکو نحمدہ و نصلی على رسول کریم اما بعد محضر صامین آج ہم حضرت اصحاق علیہ السلام کی خواب میں زیارت کی تعبیرات آپ کے سامنے ذکر کریں گے حضرت اصحاق علیہ السلام کو جو شخص خواب میں دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس کو عرشنوں کی طرف سے مصیبت پہنچے گی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو تکالیف سے نجات نصیب فرمائیں گے بعض علماء کا کہنا ہے کہ حضرت اصحاق علیہ السلام کی زیارت اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والے کو خوش خبری ملے گی اور اگر وہ خوف میں مبتلا ہو تو اس کو امن ملے گا حضرت اصحاق علیہ السلام کو خواب میں دیکھنے کی ایک تعبیر یہ بھی ہوتی ہے کہ بندہ غم یا تکلیف میں مبتلا ہوگا لیکن اس غم یا تکلیف سے نجات بھی اس کو نصیب ہوگی اگر کوئی ایسا شخص خواب میں حضرت اصحاق علیہ السلام کی زیارت کرے جس کا ایک ہی بیٹا ہے تو تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اس کو آگ کرے گا یعنی نافرمان قرار دے گا اور پھر وہ لڑکا اس کا فرما بردار بن جائے گا اگر کسی نے حضرت اصحاق علیہ السلام کی زیارت اس حال میں کی کہ آپ علیہ السلام انتہائی حسین و جمیل تھے اور آپ کی حالت بہت اچھی تھی تو یہ بڑا مبارک خواب ہے خواب دیکھنے والے کو رزق عزت و شرافت اور خوشخبری کی دولت نصیب ہوگی حتیٰ کہ اس کی اولاد میں بہت سے بادشاہ اور نیک لوگ پیدا ہوں گے اگر کسی شخص نے حضرت اصحاق علیہ السلام کی زیارت اچھی حالت میں نہیں کی تو دلیل ہے کہ صاحب خواب کی بینائی ختم ہو جائے گی بعض اوقات حضرت اصحاق علیہ السلام کی زیارت غم میں مبتلا شخص کو خوشی ملنے سے کی جاتی ہے اگر کوئی شخص تنگی میں مبتلا ہو اور حضرت اصحاق علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہو تو انشاءاللہ اس کو غصعت نصیب ہوگی اگر گناہگار شخص حضرت اصحاق علیہ السلام کی زیارت کرے تو انشاءاللہ گناہوں سے توبہ کرے گا اور اللہ کا فرمبردار بندہ بن جائے گا یعنی گناہوں کی جگہ اس کو انشاءاللہ نیکیاں کرنے کی صحادت ملے گی اگر کسی نے دیکھا کہ اس کی شخص و صورت حضرت اصحاق علیہ السلام جیسی ہو گئی ہے یا اس نے ان کا لباس پہن لے گا تو تعویر ہے کہ وہ موت کے دہانے پر پہنچ جائے گا اور پھر اسے نجات ملے گی و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین عاما